آج کا ہمارا انٹروڈکشن مائکروسکوپ سے متعلق ہے وہ مائکروسکوپ کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہے پیچیدہ مائکروسکوپ ہے اور اس کی ایک قسم بائیناکولر مائکروسکوپ آج ہم اس کے حصے پڑھیں گے اور اگلے پریکٹیکل میں ہم ان حصوں کے فنکشنز پڑھیں گے تو یہ ہمارے پاس بائیناکولر مائکروسکوپ موجود ہے سب سے پہلے کہ اس کو بائیناکولر مائکروسکوپ کیوں کہا جاتا ہے بائی کا مطلب ہوتا ہے تو آرکولر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے کے لئے یہ ہم نے کوئی بھی اپنا سیمپل دیکھنا ہے جس میں دو آئی لینز یوز ہوتے ہیں that is why it is called as بائیناکولر مائکروسکوپ یہ بائیناکولر لینز ہیں اور اس کے بعد یہ بائیناکولر لینز کی ایڈجیسٹمنٹ کے لئے یہاں پہ سکریوز ہیں یہ بائیناکولر مائکروسکوپ کو یہاں سے ایڈجیسٹ کیا جاتا ہے مائکروسکوپ کا یہ حصہ ہیڈ کہلاتا ہے اور مائکروسکوپ کا جو یہ حصہ ہے اس کو آرم کہا جاتا ہے اور مائکروسکوپ کا یہ والا حصہ جو آپ کو بلیک نظر آرہا ہے اس کو سٹیج کہتے ہیں اور اس سٹیج کو آگے اور پیچھے موو کرنے کے لئے یا لیفٹ اور رائٹ موو کرنے کے لئے سٹیج ایڈجیسٹمنٹ موجود ہیں یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ جائے گی یہ سٹیج ایڈجیسٹمنٹ کہلاتی ہیں اوپر والا حصہ یہ سٹیج کو فارورڈ اور بیک ورڈ موو کرواتا ہے اور نیچے والا حصہ جو ہے وہ سلائیڈز کو لیفٹ اور رائٹ موو کروانے میں ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ حصہ بیس کہلاتا ہے اور بیس کے بعد یہ یہاں پہ لائٹ سورس ہے جو لائٹ سورس کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ہم نے اگر لائٹ سورس ہوگی تو ہمیں اپنی سلائیڈز نظر آئے گی تھرودہ ابجیکٹیو لینز اور ناظرین یہ جو لینز ہیں یہ ابجیکٹیو لینز کہلاتے ہیں اور جو ابجیکٹیو لینز جس چیز کے ساتھ فکس ہیں یہ والی چیز جو ہے یہ کہلاتی ہے نوز پیس آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین یہاں پہ ایک لینز نہیں ہے بلکہ یہاں پہ چار لینز لگے ہوئے ہیں چار لینز لگانے کا مقصد کیا ہے ہر ایک لینز کی جو میگنیفیکیشن ہے بڑا کر کے دکھانے کی صلاحیت ہے وہ علیدہ علیدہ ہے اور ہر ایک لینز کی جو ریزولوشن ہے وہ بھی سیپرٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں چار لینز یہاں پہ موجود ہیں ایک کی میگنیفیکیشن چار ہے اور اس کی ریزولیشن 0.1 ہے یہاں پہ جو یہ آپ کو لینز نظر آ رہا ہے اس کی مینگنیفیکیشن 10 ہے ریزولیشن 0.25 ہے اسی طرح یہ جو لینز ہے اس کی مینگنیفیکیشن 40 ہے اور اس کے بعد ریزولیشن اس کی 0.65 ہے اس کے بعد جو اگلا لینز ہے اس کی مینگنیفیکیشن جو ہے وہ کیا ہے 100 میک ایکس ہے یعنی کہ 100 گناہ بڑا کر کے اس کو دکھاتا ہے تو پھر یہ نیچے جو ہے اس کے کنڈینسر لگا ہوئے کنڈینسر کیا کرتا ہے جو لائٹ یہاں سے آ رہی ہے اس کو ایک پوائنٹ پر فوکس کرتا ہے تو یہ نیچے جو ہے وہ کنڈینسر لگا ہوئے یہ اس مایکرو سکورپ کا یہ سوچ ہے ہم اس سوچ کے ذریعے مایکرو سکورپ کو پنیکٹ کر کے الیومینیشن سورس کو آن کرتے ہیں یہ ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں یہ جو سوچ ہے پیچھے جگہ ہے ہم اس کے ساتھ یہاں پر لگا دیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ دیکھیں جو الیومینیشن سورس ہے وہ آن ہو گیا آن کرنے کا بھی بٹن ہے آف کرنے کا بھی بٹن ہے یہ بھی آن ہے ہم اس کو آف بھی کر سکتے ہیں آن بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد لائٹ کو ایجیسٹ کرنے کے لیے الہیدہ سے یہ سکریو موجود ہے آپ نے لائٹ کو انٹینس کرنا ہے لائٹ کو ڈیم کرنا ہے تو آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایجیسٹمنٹ نوب ہیں اس کے ذریعے یہ سٹیج کو اوپر اور نیچے کرتا ہے اس کو کورس ایجیسٹمنٹ کہتے ہیں یہ جو ہے فائن ایجیسٹمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے تو یہ مائکروسکوپ ہے کمپاؤن مائکروسکوپ اور یہ اس کے حصے ہیں اور ہم اس کے ذریعے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں ہم اس سے سیلز کو دیکھ سکتے ہیں سیلز کی آرگنیلیز کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ سلائٹ یہ ہمارے پاس پلانٹ سیل وال کی سلائٹ موجود ہے اور ہم پلانٹ سیل وال کی سلائٹ کو یہاں پہ ایجیسٹ کریں گے ایجیسٹ کرنے کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا اس میں سیل جو ہے وہ نظر آتا ہے یا اس میں جو سیل ہے وہ پلانٹ کے سیل نظر نہیں آتے سب سے پہلے ہم کورس ایجیسٹمنٹ کریں گے کورس ایجیسٹمنٹ ہم نے جس مائکنفکیشن پہ کرنی ہے سب سے پہلے کم مائکنفکیشن والا لینس ہم یوز کریں گے سب سے پہلے ہم فور مینفیکیشن والا لینز جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں ادھر سے ہم لائٹ کو اڈجسٹ کرنے کے لیے کم یا زیادہ کرنے کے لیے سپریو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ویولائز کریں گے بائی ملکولر آئی پیس لینز سے کہ کیا ہمیں وہ نظر آ رہا ہے یا وہ نظر نہیں آ رہا اس کے لیے ہم کورس اڈجسمنٹ کریں گے سب سے پہلے اب کورس اڈجسمنٹ میں نے کر لیا ہے مجھے سیلز نظر آ رہے ہیں یہ سیلز نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے بعد بعض نظر نہیں آ رہے تھوڑی سے دندلے دکھائی ہے اب اس کو میں مزید صاف کرنے کے لیے صاف دکھائی دینے کے لیے میں فائن اڈجسمنٹ جو ہے وہ ناب یوز کر رہا ہوں تو یہ جو ہے مایکروسکوپ تھی اور یہ اس کے حصے آج کا لیکچر ختم